میڈیا میں ایک اچھا خاصا ایسا تبتہ ہے جو ہمیشہ سادہ لو ذہنوں میں نفرتوں کا زہر گھولتا رہتا ہے زیم ہستی کے بارے میں حمیش دیوگن کا یہ کہنا کہ وہ ایسا جملہ کہنا جو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا اور ان کو بہت بھدے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ان کا ذکر کرنا اس سے بھارت کے سارے لوگوں کا دل دھکا ہوا ہے پورے بھارت میں اس کے خلاف ایف آئی آر ہونا ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عاصف رضا اور آج ایک خاص ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں جی ہاں میرا دوست اور ساتھی ہوں آج ایک بہت بڑی خبر آپ لوگ لئے لے کر حاضر ہوں اور یقین مانتا ہوں کہ آپ لوگ اس خبر کو پورا ووچ کریں گے میرا آپ لوگوں سے یہی یقین ہے اور امیت کرتا ہوں کیونکہ آج کا ٹوپک جو ہے بہت زیادہ خاص ہے میرا ماننا ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے اس ٹوپک کو نہیں سنا تو آپ کا یوٹیوب پر رہنا یا میرا یوٹیوب پر رہنا بلکل ہی بیکار ہے کیونکہ آج پھر ایک بہت بڑی گستاخی کی گئی ہے دوستو میں گھر سے باہر ہوں تھوڑا اس میں شور آ سکتا ہے لیکن آپ لوگ اس کو نہ دیکھتے ہوئے میری بات تک جائیں تو ایک شخص ہے جو کی پترکار ہے بہت بڑا پترکار ہے جس کو بتایا جا رہا ہے جس کا نام ہے امیش دیوگن اور اس نے شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل گیا ہے جس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے شان میں اس شخص نے گستاخی کی ہے آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ شخص جو ہے پیشے سے ایک پترکار ہے لیکن بہت بڑا دلال ہے جی ہاں میرے دوستو آج میں جو بھی کہو گا وہ آپ لوگ سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ کہنے سے کوئی بھی شخص نہیں روک سکتا چاہیں وہ امیش دیوگن ہی میری یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہو چلیئے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ شخص نے جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کی ہے اور ایسے حضرت کیستان میں اس نے کلمات بولے ہیں کہ یقینا جو شخص سنے گا اس کا سن کر کے رونگتا کھڑا ہو جائے گا یعنی کہ اس شخص نے ایسی بات کی ہے کہ اس شخص کو ابھی ابھی بلکل ابھی ابھی قتل کر دیا جائے جو کی ناقابل برداشت ہے اور اس شخص نے ایسی بات کی ہے اور ایسے مدے کو جنم دیا ہے جو کی اس نے بہت زیادہ غلط کیا ہے جی ہاں میرے دوستو ساتھیوں سب کچھ بتانے والا ہوا میرے پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ ہی ریا ہوگا ساتھی زیادہ آپ لوگوں سے کہنے والا ہوں میں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں تو ان لوگوں میں بھی کافی زیادہ غصہ ہے اور یقینا مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے مجھ سے کہنا چاہوں گا اے سور کی اولاد میں اپنے رضاول یوٹیوب چینل کی جانب سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر تو اپنے باپ کی جائز اولاد ہے تو یہاں پر میرا چینل ہے تو مجھ سے کانٹیک کر سکتا ہے یہاں پر میں نے اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے دوستو ساتھیوں بتا دوں آپ لوگ کو یہ میڈیا کے اتنے بڑے دلال ہیں اتنے بڑے دلال ہیں کہ ان کے بارے میں اگر آپ لوگ جانیں گے تو یقینا آپ لوگ اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لیں گے یہ لوگ پیسے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں میرے دوستو ساتھیوں آپ لوگ کو چاہیے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ بائیکارڈ کریں تاکہ یہ لوگ کسی بھی بزرگان دین کی شان میں کسی طرح سے گستاخی نہ کریں تو اس وقت ہمارے ساتھ مولانا توصیف رضا مسواہی صاحب جو کی سمبل سے تعلق رکھتے ہیں یعنی مراد آباد کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک بہت خاص بیان دیا ہے تو آپ لوگ اس بیان کو بھی آج کے اس ویڈیو میں ضرور سنیں چلیے پہلے آپ کو سناتے ہیں حضرت کا وہ بیان جو میڈیا میں ایک اچھا خاصا ایسا تبتہ ہے جو ہمیشہ سادہ لو ذہنوں میں نفرتوں کا زہر گھولتا رہتا ہے اور ورگ وشیس کے خلاف آپ اتنی جنرے ٹپڑیاں کرتا رہتا ہے برداشت بہت کرتے ہیں ہم لوگ برداشت کرنا بھی چاہیے اپنے وطن سے محبت ہے اور یہاں کا ماحول خراب نہ ہو اس کے لیے ضبط ہر طریقے سے کیا جاتا ہے قائدین مذہبی ہوں یا پولٹیکل لیڈرز ہوں سب ضبط کی اور سورہی کی تلقین کرتے ہیں اور جہاں تک ہو برداشت ہی کیا جاتا ہے لیکن آج امیش دیوگن نے حد کر دی منقسم بھارت کے بلکہ پوری دنیا کے ایک عظیم حضرگ ہیں اور جن کو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے اور خاص طور پر بھارت کے مسلمان جن سے بے پناہ عقید رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان یہاں تک کہ میں نے خود غریب نواز کی خانقہ میں ان کے مداز شریف پر دیکھا کہ غیر مسلم سماعت کے لوگ ہندو یہاں سیکھ عیسائی الگ الگ دھرم کے لوگ وہاں جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں تو ان بزرگ کے بارے میں ایسی عظیم ہستی کے بارے میں عمیش دیوگن کا یہ کہنا کہ وہ ایسا جملہ کہنا جو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا اور ان کو مطلب بہت بھدے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ان کا ذکر کرنا اس سے بھارت کے سارے لوگوں کا دل دھکا ہوا ہے پورے بھارت میں اس کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے اس پترگار کے خلاف یہ لوگ بھارت کو کیسے ماحول کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں کیسا نفرتوں کا زہر یہ لوگ بھر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر یہی صحیح بات یہ ہے یہی اس ملک کے اور اس بھارت کے یہاں کی سنسکرتی کے یہاں کی محبت کے یہاں کے پیار کے یہی سب سے بڑے دشمن ہیں ان کو رات دن ان باتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ہمیں کہہ رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں رات دن کہتے رہتے ہیں ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ میں ان توپی والوں کو اور ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہوں جو ان کی ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور ان سے جا کر باتیں کرتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے جو ان سے بات کی جائے چونکہ ان کو ملک کو پاتھنا ہے انہیں یہاں نفرتیں پھیلانا ہے دلالی کرنا ہے چاٹوکاری کرنا ہے لیکن آج بے انتہا تکلیف ہوئی جب انہوں نے سلطان الہند حضرت عطا رسول غریب نواز مطلب ان کی بارگاہ میں توہین کی ہے ان کے بارے میں ایسے جملے کہیں جو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ سنبل کی بھی ملی و سماجی و مذہبی مختلف تنظیمیں اس کے خلاف ایف آئی آر درس کرائیں گی آپ بھی جہاں بھی ہیں سارے بھارت کے مسلمانوں سے اور اپنے ان غیر مسلم بھائیوں سے بھی جو غریب نواز کو جانتے ہیں وہ کتنے بڑے صوفی تھے کیسے عالم ربانی تھے اور کس طریقے سے ان کی خانقام آج بھی یہ ہے کہ وہاں جو ظاہرین جاتے ہیں سامنے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کا مذہب دیکھے بغیر اس کی مدد کرتے ہیں یہ طریقہ آج بھی ہے تو ایسے عظیم بزرگ کی توہین اس نے کی ہے آپتی جنرٹ ٹپڑی اکسین سے ماحول خراب ہونے کا پورا اندیشہ ہے اس لئے ماحول خراب تو نہ کریں ضبط کریں لیکن قانونی کارروائی کریں اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر ہوں چونکہ زیادہ ایف آئی آر کریں گے تب ہی یہ آج کی جو حکومت ہے تب ہی آپ کی بات سنے گی ورنہ کارروائی نہیں ہوگی آپ ایف آئی آر کریں اور مافی سے بھی کام نہیں چلے گا اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ یہ جیل کی سلاقوں کے پیچھے جانا چاہیے سلطان الحندہ تاہی رسول غریب نواز ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جس کی جیونی اور جن کی زندگی کو آپ پڑھ لیں امیش دیوگن تو آپ کو سلیخہ ہو جائے گا زندگی گزارنے کا جنہوں نے دشمنوں کو سینے سے لگایا جنہوں نے در پہ آنے والے کو ہر ایک کو کھانا کھلایا اور جنہوں نے لنگر کی جو یہ بھارت میں آپ دیکھتے ہیں پورے بھارت میں جو لنگر کا سسٹم ہے اس کو روج بخشا ہے تو میرے غریب نواز نے بخشا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے کہنا ہے والا ہوں میں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں تو ان لوگوں میں بھی کافی زیادہ گصہ ہے اور یقیناً مجھے بھی بہت زیادہ گصہ آ رہا ہے مجھ سے کہنا چاہوں گا اے سور کی اولاد میں اپنے رضاول یوٹیوب چینل کی جانب سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر تو اپنے باپ کی جائز اولاد ہے تو یہاں پر میرا چینل ہے تو مجھ سے کانٹیک کر سکتا ہے یہاں پر میں نے اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے دوستو ساتھیوں بتا دوں آپ لوگ کو یہ میڈیا کے اتنے بڑے دلال ہیں اتنے بڑے دلال ہیں کہ ان کے بارے میں اگر آپ لوگ جانیں گے تو یقیناً آپ لوگ اپنی انگلی دانت و تلے دبا لیں گے یہ لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں میرے دوستو ساتھیوں آپ لوگ کو چاہیے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ بائیکارڈ کریں تاکہ یہ لوگ جو ہے کسی بھی بزرگان دین کی شان میں کسی طرح سے گستاخی نہ کریں تو اس وقت تو اس وقت ہمارے ساتھ مولانا توصیف رضا مسواہی صاحب جو کی سنبل سے تعلق رکھتے ہیں یعنی مراد آباد کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک بہت خاص بیان دیا ہے تو آپ لوگ اس بیان کو بھی آج کے اس ویڈیو میں ضرور سنیں چلیے پہلے آپ کو سناتے ہیں حضرت کا وہ بیان تیارے دوستو اور ساتھیوں یہ پترکار ضرور ہیں لیکن آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہ گودی میڈیا کے بہت بڑے دلال ہیں جو کی صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں پیسہ ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے پیسے کے لیے یہ اپنی عزت بھی دعو پر لگا سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ ننگا ناچ بھی کر سکتے ہیں صرف شرط ہی ہے کہ ان لوگوں کو بھرپور پیسہ دیا جانا چاہیے ان لوگوں کے لیے عزت کوئی معنی نہیں رکھتی یعنی کہ یہ اگر پیسوں کی بات کی جائے تو یہ اپنے گھر والوں کو بھی روڈ پر لے کر آ سکتے ہیں تب ہی تو ان لوگوں نے آج ایسے غلطی کی ہے مطلب اس طرح سے ایک گستاخی کی ہے جو کی ناقابل برداشت ہے میرے دوست اور ساتھیوں میری آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ میری ویڈیو یہ جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے میں آپ تمامی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ اس پر جو ہے اپنے قریبی سٹیسن میں رپورڈ ضرور دچ کر آئیں تاکہ اس شخص کو معلوم پڑھے کہ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے جو قلمات اس نے بولے ہیں جو کی اس کو نہیں بولنے چاہیے تھے اس نے اتنا زیادہ غلط کہا ہے کہ یقینا ہر شخص اس کو سننے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہے جو کی اس شخص کو اس طرح کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی دوستو یہ لوگ انکری ضرور کرتے ہیں لیکن ان لوگ سیرے میں جو ہے ہمیشہ بگز بھری رہتی ہے مذہب اسلام کے خلاف بھلی یہ دیش کو کتنی اچھی اچھی خبریں دیتے ہوں لیکن میرے دوستو اور ساتھیوں ہمیشہ یاد رکھنا ان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ ایک ہی طرح کی بات رہتی ہے ایک ہی بات پر جو ہے یہ اٹل رہتے ہیں کہ ہمیں مذہب اسلام کی کس طرح سے برائی کرنی ہے اور مذہب اسلام کو کس طرح سے ہمیں نشانے پر لانا ہے مذہب اسلام کو ہمیں کس طرح سے ٹورچر کرنا ہے اور آخر کار جب جب یہ لوگ بات کرتے ہیں اور اپنی بات میں زہر گولتے ہیں لیکن کیا ہے ہم لوگ اس چیز پر اتنا توجہ نہیں دیتے لیکن آپ جو ہے پانی سر سے زیادہ ہو گیا آج اس خبیص نے جو ہے جس کا نام ہے امیش دیوگن اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے جو کی میرا ماننا ہے جو بھی عاشق خواجہ غریب نباز رحمت اللہ تعالی علیہ اس ویڈیو کو یا اس ٹائٹل کو سنے گا تو یقیناً اپنے آپ کو نہیں روک پائے گا میرے دوستوں ساتھیوں آج میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کر دو کیونکہ یہ ویڈیو جتنی زیادہ شیئر ہوئے گی میرا دعویٰ ہے یقیناً اس شخص پر اتنی زیادہ لانتی پڑھیں گی لانت پڑھیں گی اور اس سے زیادہ لوگ جو ہے اس پر ایکشن لیں گے اور اس پر اگر ایکشن لیا جائے گا تو اس کو دال اور آنٹے کا بھاؤں میرے دوستوں ضرور پتا چلے گا لیکن اگر آج آپ آپ لوگ یا ہم لوگ اگر خاموش رہے تو یہ آگے بھی اور بڑی بڑی گستاخیاں کرے گا اس لیے دوستوں اور ساتھیوں اس چیز کا خاص طور سے خیال لکھیں تو دوستوں یہ انکر ضرور ہیں انکری ضرور کرتے ہیں لیکن یہ مذہب اسلام پر ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان لوگوں نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے دوستوں اور ساتھیوں میرے آپ لوگوں سے گجارش ہے صرف اتنی سے گجارش ہے صرف اتنی گجارش ہے کہ اس ویڈیو کا دل کھول کر کے شیئر کر دو ساتھی ساتھ میں اور بھی ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں میں اس چیز کا خلاصہ کروں گا کہ یہ کمبخت کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے اور کس کی ناجائز اولاد ہے یقین ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں بنے رہے میرے چینل پر میں آج اس کے بعد جو بھی ویڈیو لاؤں گا اس میں تمامی طرح کہ آپ لوگوں سے خلاصے کرنے والا ہوں تو میرے دوستوں ساتھیوں بس چینل پر بنے رہا ہوں اس ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کر دیں یہ انشاءاللہ دوستوں اور ساتھیوں یہ کچھ ہی دنوں میں روتا ہوا نظر آنا چاہیے اللہ حافظ